جوڈیشل ریفارمز جوڈیشل سسٹم آئی سیو میں ہے سنیل پیس پہ ہے اور ایک کامن مین کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پٹ آپ کے پاس یہ آپشن ضرور ہے کہ آپ اس دکتوں کے بوجھ تھلے دھمنا چاہتے ہیں کہ آپ اس سے پرو ایکٹیو لی لڑتے ہوئے کہیں نہ کہیں نکل سکتے ہیں اس سے میرا کیا مطلب ہے اگر آپ اپنے لائر سے ڈساٹیسفائیڈ ہے اگر آپ جس سے ڈساٹیسفائیڈ ہے اور اگر آپ کا لائر کچھ نہیں کرتا تو آپ اپنے لائر کو بولیے کہ آپ کو انشور کرے کہ آپ کا کیس کہیں اور ٹرانسفر ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں کر رہا آپ اس کو بولیے کہ ہائر کورٹ پہ جا کے اپیل کرے اگر نیچے والا کورٹ ججمنٹ نہیں بھی دے رہا تو آپ یہاں تو ججمنٹ کی سالوں سال ویٹ کر سکتے ہیں آرڈر کی یا آپ اپنے لائر کو بولیے کہ ہائر کورٹ میں ایک اپلیکیشن ڈالے کہ آپ کا کیس ایکسپیڈائٹ کیا جائے تو اس طرح کی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کر سکتے ہیں جس سے آپ اپرو ایکٹیولی ایسی چیز کو اس کو اوبرکم کر سکتے ہیں اگر آپ کا وکیل پھر بھی ایسا کچھ نہیں کرتا ہے تو اپنے وکیل کو بدلئے اس وکیل کے بوجھ تلمت آجائیے کیونکہ اس کا کام ہی آپ کو ڈرانا ہے وہ آپ کو ڈراتا رہے گا آپ ڈرتے رہیں گے وہ آپ کو کہے گا جی ایسا نہیں ہو سکتا ویسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وکیلوں میں کئی بار میں سارے وکیلوں کی نہیں بات کرتا پر کافی ایسے وکیل ہیں جب آپ ان کے پاس کیس لے کے جاتے ہیں تو وہ تو آپ سے ایسے بات کرتے ہیں جج کی طرح اور اتنی کانفیڈنس ہے کہ آپ کیس پہلی جیت گئے پر جس دن آپ ان کو فیز دے دیتے ہیں تو وہی کیس کے اندر وہ آپ کو اتنی ساری کامپلیکیشن بتا دے گا ایسا ہونا ہے ویسا ہونا ہے ایسا کرنا چاہیے اس میں یہ تکلیف ہے چننے کا چینج کرنے کا اگر آپ لائیر سے بہت دسائٹسفائیڈ ہے آپ سٹیٹ کے بار کاؤنسل میں ان کی کمپلینٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تو آپ نے ایکشن چلیے لے لیا لائیر کے اگینسٹ جبکہ بار کاؤنسل کے اندر بھی ہے کہ اگر ایک بھی پیسے کا ٹرانزیکشن نہیں ہوا ہو لائیر کے ساتھ آپ کا اور آپ نے فیز نہیں دیو چاہے لائیر نے جتنا مرجی گلت کیس آپ کا لڑا ہو اس لائیر کا کچھ نہیں ہو سکتا مطلب یو کانٹ فائل ایک کمپلینٹ اگینسٹ تو یہاں پہ ہر طرح سے چیزیں ایک طرح سے ہیں لوگوں کو بچانے کے لیے but having said that اگر آپ کا کیس آ جاتا ہے آپ کے پاس پورا رائیٹ اپنے لائیر کو چینج کرنے کا اور آپ لائیر کو چینج کر لیتے ہیں اب آپ کیا کریں گے جو آپ نیا لائیر لیجے درافٹنگ جو بھی ہو ہر ایک شرد آپ کو پڑھنا ہے چاہے آپ اس کو آپ کو دو سو باری پڑھنا پڑے اپنی پریئرز جو ہوتا ہے پریئرز کا مطلب ہے جو آپ ریلیف مانگتے ہیں کورٹ سے وہ بھی آپ کو پڑھنا چاہیے اگر لائیر آپ کو کہتا ہے یہ نہیں ڈل سکتا وہ نہیں ڈل سکتا آپ کوئی بات نہیں ڈال دیجئے آپ آپ کا پورا حق ہے آپ کو جو لوجک لگتا ہے اپنے لوجک سے پیچھے مت ہٹیے کیونکہ وکیلوں کے بارے میں بہت چیزیں بولی جاتی ہیں کہ یہ ان کا کام ہے کہ اس کو لمبا کھیچنا یہ کھیچتے رہیں گے اور آپ سے پیسے بناتے رہیں گے جب تک آپ پرو ایکٹیو لی آپ یہ نہیں ان کو دکھائیں گے کہ نہیں I am a no nonsense man میں یہاں پہ اپنی حق کی لڑائی کر رہا ہوں میں نے وکیل کو فیز دی ہے کسی کا کسی پہ کوئی obligation نہیں ہے تو یہ confidence آپ کو اپنے اوپر لے کے آنا ہے جب تک ہماری کنٹری میں ایسے judicial reforms نہیں ہوتے کہ ایسے وکیلوں کے ایکشن نہیں لیا جاتا جو ڈیلیبریٹری چیزوں کو ڈیلے کرتے ہیں جو آپ کو جسٹس ڈینائے کرواتے ہیں تب تک پرو ایکٹیو اپروچ ایک کامن مین کو عام آدمی کو خود لینے کی ضرورت ہے اور اپنا کیس خود فائٹ کرنے کی ضرورت ہے وکیل کے تھرو اگر آپ وکیل نہیں بھی لینا چاہے تو آپ اپنا کیس خود بھی فائٹ کر سکتے ہیں پر سوال یہ ہے پرو ایکٹیو لی آپ جتنا سسٹم سے لڑیں گے اتنا جلدی آپ کو کم سے کم جسٹس ملے گا on that note if you like this talk kindly subscribe to our youtube page judicial reforms in india thank you so much موسیقی